نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو روٹی بنانے کی ریسیپی سکھیں گے روٹی بنانے کے لیے چینل سا کی ضرورت ہے ان میں گونہا ہوا آٹا ہز بزرورت خوش کاٹا ایک کپ رول پن والا روٹی بیلنے والا بیلن نون اسٹک توا جو ہینڈل کے ساتھ ہو ایک ادت چمٹا توا ساف کرنے کے لیے ایک ساف سافی روٹی رکھنے کے لیے ہارٹ پوٹ یا پلیٹ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے گوندے ہوئے آٹے سے ہم پیڑا بنائیں گے پیڑا بنانے کے لیے اپنی اونگلیوں کو خوش کاٹے میں اچھی طریقے سے ڈپ کریں اس کے بعد آپ نے اس میں سے دو انچ کا ایک پیڑا لینا ہے پیڑے کو گول کرتے ہوئے پیڑے کی شکل دیں اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں اور اونگلیوں کی مدد سے گھما گھما کے تھوڑا سا بیلنے کی کوشش کریں ہاتھوں کے ذریعے جب آپ روٹی کو ہاتھوں کے ذریعے اور اونگلیوں کے ذریعے گھما گھما کے بیلیں گے تو ایک دم گول روٹی بنے گی آپ کو بلکل گھڑی کی سوئیوں کی طرح سے گھمانا ہوگا روٹی کو جب روٹی تھوڑی سی بڑی ہو جا اور بلکل گول شیپ میں آ جائے تو آپ نے اس کو دوبارہ خوش کاٹے میں ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد روٹی بیلنے والے سٹینڈ پر رکھ کر بیلن کی مدد سے بیلنے کی کوشش کریں یاد رہے کہ روٹی کو ہمیشہ کورنرز سے بیلنا شروع کریں تو درمیان کا حصہ خود ہی سیٹ ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ نے درمیان سے بیلنے کی کوشش کی تو سائڈوں سے روٹی موٹی رہ جائے گی اور بیچ سے پتلی ہو جائے گی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روٹی کورنرز سے بیلیں روٹی بیرتے وقت ہمیشہ ہلکا ہاتھ استعمال کریں پوری باڈی کا وزن دے کر روٹی کو نہیں بیلیں روٹی جتنا سوفٹ ہینڈ سے بیلیں گے روٹی اتنی نرم بنے گی اس کے بعد روٹی کو گھما گھما کے یعنی جس سائٹ پر وہ موجود ہے تو اس کو صرف آپ نے ہلکا ہلکا سا گھمانا ہے اور اس کو بیلنا ہے کورنرز سے کورنرز سے بیلتے جائیں روٹی خود بڑی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ تو ڈاؤن سلائٹس کرتے ہوئے روٹی کو مطلوبہ مقدار تک بڑھا دیں یعنی جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا روٹی کو بیل کے بڑھا کر لیں روٹی بنانے کے لیے توا چولے پر رکھیں یاد رہے کہ ہمیشہ روٹی گرم توا پر بنتی ہے توا ایک دم تیز گرم کریں گرم کرنے کے بعد اس کی آنچ سلو کریں اب ایک ہاتھ میں روٹی کو لیں اور دوسری ہاتھ میں توا کے ہینڈل کو پکڑ کر اس پر فیل کرتے ہوئے روٹی جھٹکے سے ڈال دیں اور فوراں توا کو چیک کریں کہ روٹی کسی سائٹ سے باہر تو نہیں نکلی اگر روٹی باہر کہیں نکلی ہو تو اس کو توا پر کھینچ لیں اس کے بعد چولا تیز کر دیں توا پر روٹی ڈلتے ہی روٹی فوراں خوشک ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی اوپر کی سائٹ سے ہلکا سا روٹی خوشک ہوئے آپ نے فوراں اس کو دو سے تین سیکنڈ کے اندر پلٹ دینا ہے روٹی پلٹتے ہی اس کو پکنے کے لیے پھر تین سے چار سیکنڈ ایک سائٹ پر چھوڑیں چار سے پانچ سیکنڈ ہونے کے بعد آپ اسی سائٹ پر اس کو ہلکا سا مزید موو کر دیں گھما دیں صرف روٹی کو پھر تین سے چار سیکنڈ کے بعد روٹی کو پلٹ دیں روٹی کی اس سائٹ کو پکنے کے لیے دوبارہ پہلے پانچ سیکنڈ ایک طرف سے پکنے دیں اس کو توا کے اوپر ہی ہلکا سا موو کریں یاد رہے پلٹنا نہیں ہے اسی سائٹ پر اس کو ہلکا سا ڈائریکشن چینج کریں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح پکے گی اب اس کو چمٹے کی مدد سے ایک اور مرتبہ آگے پیچھے ہلکا سا ٹرن کریں اور اتار لیں یاد رہے کہ چپاتی پکاتے وقت آپ کو توا اکدام تیز گرم رکھنا ہے چمٹے کی مدد سے ہلکا ہلکا سا اس کو پلٹتے ہوئے پریس کریں یا پھر ساف سافی سے اس کو ہلکا سا گھما کے تاکہ وہ چاروں طرف سے اچھی طرح بن جائے جب بھی روٹی پر سافی بھی لگائیں یا کوئی کسی چیز سے پریس کر کے اس کو پکانا مطلوب ہو تو اس کو بہت زور سے نہ دمائیں بلکل ہلکے ہاتھ سے پریس کیجئے گا روٹی کو توے سے اتار کر ہاٹ پٹ میں یا پلیٹ میں رکھ کے گرم گرم پیش کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آزم ہوں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے